نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز آف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو نیند بھگانے کے لیے آپ بھی پیتے ہیں اوپس میں چائے تو ترنت بند کرتے نہیں تو ہو سکتے ہیں یہ نقصان دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اوپس کے چلتے ہم ہماری آدھی ادھوری نیند ہونے پر دو چار جب کیا تو مار ہی لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنی اس ادھوری نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینا پسند کرتے ہیں پر اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ چائے نہ پی کر ان چیزوں کا استعمال کریں اوپس میں اگر آپ نیند کو بھگانے کے لیے زیادہ چائے پی رہے ہیں تو اس سے بچیں اور اس کی جنگیں گرین ٹی کا سیون کریں گرین ٹی نیکے وال تھکان کو دور کرتی ہے بلکہ آپ کے میٹا بولیجم اور ایمیون شسٹم کو بھی درست کرتی ہے رات میں اگر نیند پوری نہ ہوئی ہو اور اوپس کا کام کرنے میں دکت محسوس ہوتی ہے تو پاور نیپ یعنی پندرے سے بیس منٹ کی ایک جھپکی لینا بہتر رہے گا یہی جبکہ آپ کو پوری نیند کا احساس دلائے گی اور آپ کو چست بھی کر دے گی انہی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ہمارے دوارہ کیے جانے والے شاریدک شرم نیند کا سب سے بہتر علاج ہے تھوڑا ہاتھوں پیروں کو کھیچنا یا انگڑائی لینے سے بھی سستی کم ہو جاتی ہے اور بینا پسینہ بہائے کسرت بھی ہو جائے گی اوپس میں بیٹھے بیٹھے اکثر پیر درد کرنے لگتے ہیں اور ایسے میں ہمارا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے آلس آتا ہے اور ہم چائے پینے دوڑتے ہیں لیکن آپ بھی ادھک چائے پیتے ہیں تو اس کو ترند ہی بند کر دیں اور آپ ہمارے دوارہ ان بتائے ہوئے اوپیوں کا پالن کریں دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک وی شیئر ضرور کریں دھنیواد